بڑا اچھا کسی نے لکھا ہے مسجدوں کے اماموں کے بارے میں جو حالات ہیں حالہ کہ امام کا درجہ بڑا عالی ہے بڑا اونچا ہے اور بڑا اونچا مقام ہے لیکن آج جو ہمارا سماج ہماری قوم جس طرح سے ان کو دیکھتی ہے یہ اشار ہیں انہوں نے لکھا بڑا اچھا لکھا ہے پہلال سن لیں آپ لوگ بھی اور کومنٹس کر کے آپ پھر بتائیں کیا یہ حال ہے نہیں ہے اماموں کا یہ لکھتے ہیں وارے مسجد کے امام تنخہ کم اور بڑھتے دام چوبیس گھنٹے تیرہ کام امام سے تو بنا غلام وارے مسجد کے امام چھٹی تجھ کو ملنا پائے کیسے اپنے گھر کو جائے موبائل سے ہی دعا سلام وارے مسجد کے امام غلطی گر تجھ سے ہو جائے غلطی گر تجھ سے ہو جائے جھٹ سے تو مجرم بن جائے ڈانٹے تجھ کو خاص ہو عام وارے مسجد کے امام کھانا تو ڈرڈر کے کھائے کہیں بلاوا آنا جائے کھانا تو ڈرڈر کے کھائے کہیں بلاوا آنا جائے کہ چلو ذرا تھوڑا سا کام وارے مسجد کے امام جائے کہیں جب رشتہ تیرا سوچ میں پڑ جائے گھر سارا یہ تیری شادی کا ہے پیغام وارے مسجد کے امام تیری خدمت کو کوئی نہ جانے محنت نہ تیری کوئی پہچانے سب کو دکھے سب کو دکھے تیرا آرام وارے مسجد کے امام اور انہوں نے لکھا مقتج انہوں نے یہ لکھا ہے ندیم تجھ کو پتا نہ چلتا گر تو بھی نہ امامت کرتا ندیم تجھ کو پتہ نہ چلتا گر تو بھی نہ امام بنتا نہ لکھ پاتا تو یہ کلام وارے مسجد کے امام تو بہرحال وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے کچھ ایسا ہی معاملہ ہے آج جو سارے لوگ ایسے نہیں ہیں جو امام کی بے قدری کرتے ہوں دو یا چار ایسے کرافاتی ہوتے ہیں ہر گاؤں ہر جگہ ہر علاقے میں کہ وہ ناک میں دم کر دیتے ہیں انہیں کوئی کام نہیں ہوتا ہے صرف وہ مسجد کے پیچھے مسجد کے امام کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تو بہرحال امام جو ہے وہ بڑا عالی درجہ رکھتا ہے اونچا مقام ہوتا ہے تو ہمیں اماموں کا عدب کرنا چاہیے آج جیسے کہ مدرسوں سے بچے مادوم ہو چکے ہیں یعنی کہ ایڈیویشن مہت کم ہو رہے ہیں ریزن کیا ہے ریزن یہی ہے کہ یار بچہ ایک تو تنخواہ کم پائے گا اور زلط بہت زیادہ اٹھائے گا زلط اس مانا کر ہوتی ہے کہ جو چاہتا ہے انسان بول دیتا ہے امام صاحب کو آ کر جو اس کے من میں ہوتا ہے اگر اس کو تھوڑی سی لگش یا تھوڑی سی چوک اگر امام صاحب سے کہیں ہوتی ہے تو بے جھجک بے دھڑک آتا ہے اور کہہ دیتا ہے حالانکہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کو وہ کچھ نہیں کہہ باتا ہے کیونکہ بیوی تو بیوی ہے بھائی سمجھ لیں سو نمبر کو پھون کر دیا ایک نے تو اور بلالی یہ سمجھ لیں یہ 112 چلی ہے نا اور تو نہ بڑا فائدہ اڑایا اس کا تو گھروں میں بیوی سے کچھ نہیں کہہ رہا انسان اور امام صاحب پر جو ہے وہ چڑھ چڑھ جاتا ہے بلکل کہ آپ نے ابھی یہ صفحے درست نہیں ہوئیں یہ کام نہیں ہوا میرے گھر فاتحہ کے لیے نہیں آئے ایسے میری نظر میں بہت سے استیفے ہوئے ہیں کہ جس کی بنیاد صرف یہ تھی کہ امام صاحب فلا آدمی کے بولانے پر وہ اس ان کے گھر ٹائم پر نہیں پہنچے تھے اس نے کہا میں نے اپنے آپ پڑھ دیئے صافحہ تھا ہم نے کھلا دیا بچوں کھانا اب آپ کا کوئی کام نہیں ہے اب میں دیکھتا ہوں آپ کیسے امامت کرنے بلکل دادا گیری کسے دکھا رہا امام کو دکھا رہا دادا گیری دکھانی ہے تو کسے اور کو دکھانا بیوی کو دکھا کر دیکھ کیوں سے تیرا بھز بھر دے گی آج کل یہی ہو رہا ہے تو یہ اماموں کے ساتھ بدتمیزیاں اور بہت زیادہ چیمہ گوئیاں بہت زیادہ ان کے پیچھے پڑھنا اگر کہیں ہوتل پہ چائے پی رہے ہیں تو پتہ چلا کہ وہاں پر چرچہ ہو رہی ہے شادی کی محفیل ہے بات چل رہی ہے کسی اور چیز کی لے دے کے امام صاحب آ جاتے ہیں مسجد پہ آ جاتے ہیں مدرسے پہ آ جاتے ہیں تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جس سے آج جو نوجوان طبقہ ہے آنے والی جو ہماری جو نئی نسل ہے اگر ہم ان سے کہتے ہیں آپ پڑھیں بیٹا امام بنیں گے آپ اونچا مقام رہے گا کہتے ہیں حضرت اونچا تو مقام ہے لیکن یہ جاہلوں کا ان سے ٹکر کون لے گا لڑائیاں کون کرے گا کہاں تک استفعہ ہوتے ہیں آپ دیکھیں ایک امام نہ جانے کہاں کہاں تک امامت کرتے ہیں بڑی مشکل سے امامت ٹکہ آتی ہے ایک سال دو سال اور میں نے کچھ لوگوں کو تو یہ بھی کہتے سنایاں کہ اب زیادہ مدرکہ کرو امام کو ایک سال کے بعد مو چڑ ہو جاناں مو چڑ جملہ یہ کہتے ہیں مو چڑ ہو جاتے ہیں مو چڑ کا سمجھ رہے ہیں آپ یہ ایک بھاشا ہے اسے کہتے ہیں کہ مو پہ چڑ جاتے ہیں تو وہ سیدھا کہتے ہیں مو چڑ ہو جاتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جسے دیکھ کر ہماری جو نئی نسل ہے وہ پیچھے ہڑ رہی ہے ہمیں ریسپیکٹ دینی چاہیے تنخہ تو معقول ہونی چاہیے تیس ہزار روپے سے تو کم ہونی نہیں چاہیے اور اس کے ساتھ میں یہ ہے کہ عدب احترام محبت اور ان کی عزت ایسے کریں کہ جو نئی نسل ہے وہ دیکھیں کہ یاد دیکھیں کیا مقام ہے کیا عزت ہے اور سب کچھ ہے دینی بھی ہے دنیا بھی ہے تو اس میں وہ پھر جو ہے ادھر مدرسوں میڈیویشن کے لیے بچوں کا رجحان بنے گا ورنہ آج آپ جگہ جگہ دیکھ لیں حالات بڑے بڑے ادارے ہیں بڑی بڑی آلی شانی مارتیں ہیں لیکن بچے ان میں پڑھنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں اسکول میں آدمی پڑھا رہا ہے وہ وجہ یہی ہے کہ اگر آپ دینداری میں ہم پڑھائیں گے تو بچہ کھائے گا کیا بہرحال امام کا معاملہ یہ ہے کہ کس کس کی نظر کو دیکھیں سب کی نظر میں رہتے ہیں اور قسمت بھی کچھ ایسی ہے کہ گھر سے باہر رہتے ہیں آپ کیا کہیں گے اماموں کو لے کر کومنٹس کر کے آپ بتائیں اور ویڈیو کو جرہ وہ جو کرافاتی لوگ ہوتے ہیں ان تک بھی پہنچا دیا کریں تاکہ ہو سکتا کبھی کوئی جملہ سمجھ میں آجا اور وہ صدر جائیں پیچھا نہ پڑھیں بلکہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں ان کے پیچھے نماز پڑھیں